جب کبھی بھی الیکٹرانکس کا کوئی سرکٹ میں سیل کرنے لگتا ہوں آن لائن تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان چیک کر کے دے کیونکہ ڈیلیوری جب ہو جائے اس کے بعد وہ چیز چلے ہی نا تو اس سے کسٹمر کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور اس کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں تو اس کا بیسٹ طریقہ جو اس وقت موجودہ ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ NYD01 سرکٹ ہے مارڈیول ہے جو کہ سپارٹ ویلڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی سپارٹ ویلڈر بنانا ہو تو اس میں آپ یہ استعمال کرتے ہیں اس میں دو قسم کے آپشنز ہوتے ہیں ایک فورٹی ایمپیئرز والا ایک ہنڈرڈ ایمپیئرز والا یہاں آپ جو دیکھ رہے ہو نا یہ ہنڈرڈ ایمپیئرز والا ہے یہ اپریٹ ہوتا ہے نائن وولٹ کے ٹرانسفارمر سے اگر اس کو نائن وولٹ ملے گی تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا اب آپ وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارمر جو ہے اس سے یہ آپریٹ ہو رہا ہے اس کے لیڈیز گلو کر رہی ہیں اس کی سکرین کے اوپر آپ دیکھ لو ٹائم اور کرنٹ دونوں لکھے ہوئے ہیں اب چیک کیسے کریں ٹرانسفارمر سپارٹ ویلڈ کرنا یہ سب کچھ کیسے کریں گے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے میں نے ایک سیریز ٹیسٹنگ سرکٹ بنایا تھا جس کا لنک میں جو ہے نا اینڈ میں سکرین کے ڈال دوں گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک دو تین گزتار سے بڑے آسانی سے بن جاتا ہے اور یہ سامنے اس کا بلپ پڑا ہوا ہے اور میں نے ٹرانسفارمر کو بھی دو سو بیس وولٹ انپوٹ دے دیا ہے آوٹ پوٹ پر نو وولٹ بن رہا ہے جس سے یہ آن ہو چکا اور اسی طرح اس کو بھی میں نے ٹو ٹو ونٹی وولٹ سے کننٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ آن تب ہی ہوگا گلو تب ہی کرے گا جب میں یہ پوش بٹن پریس کروں گا کیونکہ یہ پوش بٹن کی وائرس لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے تو میں اب پوش بٹن پریس کرتا ہوں اگر یہ آن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور نہیں ہوتا تو بس خراب ہے یہ دو یہ تین یہ چار اچھا اب اس کے بعد ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کا تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیتا ہوں یہ چیک کرنا ضروری ہوتا ہے ٹائم میں بڑھاؤں گا تو اب آپ نے روشنی کو دیکھنا زیادہ دیر تک گلو کرے گی تو مجھے امید ہے کہ یہ جو کلائنٹ جنہوں نے منگوایا ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کی تسلیح ہو گئی ہوگی اور آپ کو بھی یہ اگر سرکٹ مارڈیول چاہیے ہو تو سکرین پر آنے والے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں